اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ایک طالبی لمجاب حق شدید زخمی اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرے تمام اسٹوڈنٹ ایکسپو جاری تھا جب لیاقت بلوچ نے اسٹیج پر آ کر خطاب شروع کیا تو این اسی وقت سرائی کی اسٹوڈنٹس کونسل اور اسلامی جمعیت طلبہ کے مبین تصادم ہو گیا اور فائرنگ شروع ہو گی جس میں متعدد طلبہ زخمی ہو گئے تصادم کے دوران لیاقت بلوچ کو محفوظ مقام پر متقل کر دیا گیا پیمز اسپتال کے حقام کے مطابق سات طلبہ کو زخمی حالت میں لیا گیا تھا جن میں ایک توفیل نامی سٹوڈنٹ جا بہاق ہو گیا ہے جپٹی کمیشنر اسلام آباد نے واقع کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے پولیس اور مجسٹیٹ موقع پر موجود ہیں جبکہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے دوسری جانب یونیورسٹری ترجمان نے کہا ہے کہ کشیدکی کے باعث جمعہ کو جامعہ بند رہے گی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے